سلام لکھرم کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ آج میں آپ کے لئے بہت ہی زبردست فرسم کے فائس فیس ماس لے گئے ہیں۔ کوکنیٹ آل کو یوز کرتے ہوئے۔ ناریل کے تیل کو یوز کرتے ہوئے۔ چاہے وہ ایلی ہو، چاہے وہ ڈرائے ہو، چاہے وہ فلکی ہو۔ چاہے وہ پیچی ہو، چاہے وہ ڈل ہو۔ سب کسم کے لئے ناریل کے ٹیل سے ہم کیسے ماسک بنا سکتے ہیں بہت آسان اور سمپل اور بہت ہی سستے ماسک میں آپ کو بنانا بتاؤں گی تو یہ بہت is is اگل کا ناریل کے ٹیل تیل ہے کیونکہ ہم ناریل کا ٹیل کا حیادہ بہت زیادہ کرتے ہیں تو اس لئے اس لئے میں ناریل کا ٹیل کا استعمال آج آپ کو بتاؤں گی ناریل کا ٹیل ہمارے لئے بہت ہی بہت فائدا میں دور ہوتا ہے چاہے وہ ہماری پر ہیئر کی بات کرے بالوں کی بات کریں تو بالوں کے لئے تو بہت فائدہ مند ہوتا ہے گرمیوں میں میں دماغ کو ٹھنڈ دے میرا بیٹا ہے چھوٹا سا ڈیٹھ سال کے ہو تو میں اس کے لئے ناریل کا تیل ہی استعمال کرتی ہوں اس کا مساج میں ناریل کے تیل سے ہی کرتی ہوں کیونکہ یہ دماغ کو بہت زیادہ طاقت دیتا ہے تواہ نہ رکھتا ہے اور تیز کرتا ہے بچوں کے لئے بہت فائدہ مند ہے اور اسی طرح جب آفٹر سیزیرین میرا جو تھا وہ پاؤں میں بہت درد شروع ہو گیا تھا تلو میں تو مجھے بھی کسی نے بتایا تھا کہ پاؤں کے نیچے مساج کرنے سے بھی آپ کو بہت زیادہ ریلیف ملے گا اور جب میں نے اس کو اپنے پر اپلائے کیا تو باقی مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ ملا طاقت ملی اور مجھے آرام ملا اور سکون ملا تو ناریل کے تیل کو آج ہم دیکھیں گے کہ ہماری سکن کے لئے کیسے ہمارے مطلب ہم سکن کے لئے اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے فائدہ دیکھیں گے کہ ہماری سکن کے لئے کتنا یہ فائدہ مند ہے آج 5 ڈیفرنٹ قسم کے ماسک ہیں ٹھیک ہے پانچ ڈیفرنٹ قسم کے ماسک اور پانچ ڈیفرنٹ قسم کے سکن کے لئے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ بلیک ہرڈز کو ریموف کرنے کے لئے پہلا ماسک بنائیں گے پھر ڈرائی سکن کے لئے پھر آئیلی سکن کے لئے فلیکی انڈ پیچی سکن کے لئے اور ڈل سکن کے لئے تو میری اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں گا اور مجھے ضرور فیڈبیک دی جوے گا کہ کیسے لگے آپ کو یہ ویڈیو اور اس کا کتنا بینیفیٹ آپ کو ہوا ہے اور کتنا آپ کو فائدہ ملا اور کمنٹ باکس میں مجھے ضرور فیڈبیک دے جوے گا کیونکہ تو مجھے ویٹ ہوتا ہے آپ لوگوں کے ریویو کا تو ضرور مجھے بتائے گا اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر مسک کلک کیجئے گا تاکہ نیکس آنے والی ویڈیو پر آپ ایزی لی دیکھ سکیں جو پہلا ماسک میں بنانے جا رہی ہوں وہ ہے بلیک ہیڈز کے لئے ہماری نوز پر بہت زیادہ بلیک ایٹز ہوتے ہیں چین پر ہوتے ہیں بہت زیادہ لوگوں کے تو ان بلیک ایٹز کو ریموف کرنے کے لئے جو فرسٹ ماسک ہے وہ میں بنانے بتانے جا رہی ہوں بنانے لگی ہوں یہ میں نے لے لیا ہے ایک چمچ یہ والی چمچ ایک چمچ میں نے بیکنگ سوڑا لے لیا ہے اور ایک چمچ ناریل کا تیل لے لیے اب ہم ان دونوں کو مکس کر لیں گے مکس کر کے اس کا تھک سا پیسٹ بنانا ہے ٹک ہے مکس کریں گے اس کو بہت اچھے طریقے سے یہ دیکھیں گے تھک سا بن گیا ایسا ہی یہ اس کو جنتل ہی مکس کر لیں گے یہ ہمارے پر سکراب ہے ایک طرح کا سکراب بنے گا بہت زیادہ جلدی آپ کو یہ اپلائے کریں گے تو دیکھیں گے اس کی ریزلٹ اب اس کو ہم مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ اس طرح کا سکراب بن گیا جب آپ اس کو اپنے بلیک ہیڈز وغیرہ پہ کو اپنے بلیک ہیڈز وغیرہ پھر اس وغیرہ پر سکراب进ک کرو دونگ میں چھوڑ دینا چھوڑ دینا ہے ، پھر پھر پھنی پانی سے خود پھر دینا چھوڑ دینا ہے۔ پھر پھنی پانی سے ٹھنڈ میں بھرم دھونڈ داً ہے۔ پھر پھر خود رکھنے کی طرف پھر کچھیں گے بیئے موزائے میں سکڑ دی۔ جو second مسک میں بنانے چاہ رہا ہوں وہ ہے ہمارے پس ایلی سکن کے لیے۔ اس کے لیے چمچ میں بنائل کے لیے لیکن سے ایک چمچ میں نے نائدال کا تیل لیا تیلdar لیا ہے۔ اور ایک چمچ میں نے حلدی لے لیا حلدی ہمارے پاس حلدی کے بہت زیادہ بینیفیٹ ہوتے ہیں حلدی ہمارے پاس انٹی مایکرو بل ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بیکٹیریا سے فائٹ کرتی ہے کیونکہ آئلی سکین ہوتے ہیں تو ان کے پورٹ زیادہ کھلے پہ ہوتے ہیں ڈرٹ زیادہ ہوتی ہے تو اس کے ایلیمیٹس آپ کے سکین سے ڈرٹ گندگی کو ختم کرے گی بیکٹیریا وغیرہ جو آپ کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں آپ کی سکین کو خراب کر رہے ہیں ان سے ہمارے پاس فائٹ کرے گی ان کو ختم کرے گی اور ان کو جب ختم کرے گی تو آپ کی جان چھوٹ جائے گی ایکنی سے کیونکہ آئلی سکین جتنی بھی ہوتی ہے اس پر ایکنی بہت زیادہ ہوتے ہیں بہت زیادہ دانے نکلتے ہیں وہ اسی وجہ سے نکلتے ہیں کہ ان کی پورٹ زیادہ کھل جاتے ہیں تو کھلنے کی وجہ سے ان کی جو مٹی ہوتی ہے وہ مساموں کے اندر چلی جاتی ہے اور تیل پھر اس طرح دانے بن کے اس طرح باہر نکلتے ہیں اس کو ختم کرنے میں ہمارے پاس بہت مدد کرتا ہے اور جب آپ اس کو اپلائے کریں گے اپلائے کرنے کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے آپ کے جو پورٹ زیادہ ہیں وہ بھی سکین آپ کی ٹھوڑی ٹائٹ ہوگی اور آپ کے جو پورٹ زیادہ آپ کو بتا چلے گا کہ ہمارے تھوڑے سمال ہوئے ہیں مطلب تھوڑے چھوٹے چھوٹے ہو گئے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو ہم لوگوں نے لیا ہے ایک چم مچ ہم لوگوں نے لے لیا ہے ناریل کا تیل اور اس کو میں نے ایڈ کر دیا ہے ایک چم مچ حلدی میں اب جب ہم اس کو مکس کریں گے تو ہمارے پاس یالو سا پیسٹ بن جائے گا اس کو مکس کرتے ہیں یہ دیکھیں یالو سا اس کو پ anos کا پیسٹ بن جائے گا آپ لوگوں نے نے فیسس کو پر numeцен پر اپلای کر کر دے اس کو اپنے فیسس کو پر آپلائی کر دینا ہے ، دیکھیں نو مساج کو پر آپلائی کر دیں یہ میرے پاس lab Prisoner جنٹلی اب اس کو اپنے پورے فیس کیوں پر اپلائے کر دینا اور اپلائے کرنے کے بعد اس کو دس منٹ تک چھوڑ دینا دس منٹ تک اس کو چھوڑ دینا اور جب آپ لوگ اتاریں گے تو آپ خود فیل کریں گے کہ آپ کے پورٹ بھی سمالر ہوئے ہیں اور آپ کی سکن بھی ٹائٹ ہوئی ہے تو یہ ضرور اپلائے کیجئے گا اور مجھے ضرور فیڈ بیک دی جئے گا تینکیو اب جو تھرڈ ماسک میں بنانے لگی ہوں وہ بھی ہمارے پاس آئلی سکن کے لئے ہے ٹیک ہے اس میں ہم لوگوں نے آزا چمچ لے لیا ہے ناریل کا تیر ایک چمچ لے لیا ہے دہی اور آزا چمچ لے لیا ہے فریش لیمن جوس لیمون کا رس تازہ لیمون کا رس ٹیک ہے ان تینوں کو اب ہم لوگ مکس کر کے پیسٹ بنا لیں گے اب مارے پاس جو دہی ہوتا ہے وہ بہت سکن کے لئے بھی بہت اچھا ہوتا ہے لیمون بہت اچھا ہوتا ہے پورز بغیرہ کو کلین کرتا ہے یہ ماسک ہمارے پاس ہائیڈریٹ کرتا ہے ہماری سکن کو ڈیمج سے بچاتا ہے کوئی بھی ریڈنس بغیرہ ہوگی ہو اس سے بچاتا ہے انٹی ایجنگ ہے ٹھیک ہے ہمارے ایج مطلب انٹی ایجنگ ہوتا ہے ہمارے پاس اور ٹائم سے پہلے جو لوگ بڑے لگنے شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ اولی سکن والے بندج ہوتا ہے وہ جلدی بڑے اور ان کے سکن پر جلدی جو ہوتا ہے جھوڑیاں آنے شروع ہو جاتی ہیں تو یہ ہم لوگوں نے تینوں چیزوں کو ان تینوں کو مکس کر کے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے پیسٹ بنانے کے بعد اس کو اپلائے کرنا ہے اپنے فیس کے اوپر پندرہ منٹ کے لیے اس کو ہم لوگوں نے اپلائے کرنا ہے اس کو تھوڑا لے کے اس کو اپنے مو پہ اپلائے کرنا ہے اپلائے کرنے کے بعد سرکولر موشن میں 30-40 سیکنڈ ٹھیک ہے 30-40 سیکنڈ کے لیے اس کو ہم لوگ کیونکہ یہ 30-40 سیکنڈ اس پیسٹ کو ہم لوگ اپلائے کریں گے اپنے فیس پیو پر اور اپلائے کرنے کے بعد اس کو ہم لوگوں نے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اور پھر نیم گرم پانی سے اپنا مو اچھے طرقے سے واش کر لینا ہے یہ ہمارے پورس کو بہت زیادہ کلین کرے گا یہ ماسک ہماری سکن کو بہت سکن کو ٹائٹ کرتا ہے انٹی ایجنگ ہوتا ہے ڈیمیج سے بجاتا ہے کوئی ریڈنیس بغیرہ ہو گئی ہو اکنی ہو گیا اس کو ختم کرتا ہے تو یہ ماسک ہمارے پر بہترین ماسک ہے اس میں ہم لوگوں نے آدھا چمچ نادل کا تیل لیا تھا آدھا چمچ لیمو لیا تھا لیمو کا رس لیا تھا اور ایک چمچ دہی لیا تھا ان تینوں کو مکس کر کے ایسا فائن سا پیسٹ بنا لیا ہے تو پیسٹ بنانے کے بعد اس کو ہم لوگ اپنے پیسٹ کے پر اپلائے کرتے ہیں اور اس کا ریزلٹ آپ لوگ ضرور مجھ سے شیئر کیجئے گا تینکیو جو اگلا ماسک میں بنانے لگی ہوں وہ میں بنانے لگی ہوں ڈرائے سکن کے لیے یہ پرفیکٹ ماسک ہے سنسیلیف سکن کے لیے ہمارے پاس اس کو کہہ سکتے ہیں اس ماسک کو ہمارے پاس ایکسٹرا ڈواز آف ہائیڈریٹنگ ہائیڈریشن ہے بیسٹ ماسٹورائزر ہے اگر آپ کی سکن میں کوئی بھی ریڈنس وغیرہ ہو گئی ہے تو اس کو ختم کرتا ہے ہمارے پاس اس کو ہم لوگا بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ بہت بینیفیٹ ہے بہت زیادہ بینیفیشل ہے ڈرائے سکن کے لیے درائے سکن کے لیے سب سے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں اس میں چاہیے ایک چمچ ناریل کا تیل ایک چمچ شہد اور ایک چمچ دہی تینوں کو ایک چمچ لینا ہے دہی ایک چمچ ناریل کا تیل اور ایک چمچ شہد لینا ہے ان تینوں کو مکس کرنا ہے مکس کر لیتے ہیں شہد تینوں کو مکس کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے ان تینوں کو مکس کرنا ہے اچھے طریقے سے ان تینوں کو مکس کرنا ہے اب آپ دیکھ لیں یہ سودھنگ بہت اچھا بہت سودھنگ لوشن نہیں ہوتا یہ بہت بہت سودھنگ لوشن نہیں ہوتا بہت سودھنگ لوشن بہت اچھا زبردست ماسک ہے کیونکہ میری اپنی ڈریس کے لئے اور میں اس کو اپلائے کر چکے ہوں تو اس کے بہت بہت اچھے ریزلٹ ہیں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کی سکن کو نقصان دے تو اس لئے بلا ججگ درے بغیر یہ جو چیزیں ہم استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں لوشن ٹائپ بان گیا اس کا پیسٹ اس کو اچھے کریں گے مکس کر کے 30 سیکنڈ کے لئے اس کا فنگر ٹیپ سے سرکولر موشن میں مساج کریں اپنے پیس کی اوپر 15 سے 20 منٹ کے لئے چھوڑنے اور یہ بہت اچھے ریزلٹ آپ کو دے گا یہ دیکھیں یہ جی یہ ہمارے پرس ماسک اس کا ریزلٹ دیکھیں ایسا بن گئے اور 35 سیکنڈ کے لئے اس کا سرکولر موشن میں مساج کرتے ہیں یہ لیا ایسا مساج کریں گے اور اس کو 30 سیکنڈ تک مساج کرنا اور اس کے بعد 30 منٹ کے لئے چھوڑ دیں اور اس کے بعد آپ لوگ ریزلٹ دیکھیں بہت اچھا موسٹرائزر ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے یہ بہت ضبردست قسم کا موسٹرائزر ہے ہماری سکن کو ریڈنس وغیرہ نہیں آنے دیتا یہ بہت اچھا اس کو ضرور اپلائی کیجئے گا اور مجھے ضرور اس کے لئے شیئر کیجئے گا پورا رکھتیں سے بڑا جانتوں پورا رات ہوتا تھا میرے بہت نور نہیں سوتا پوری رات ہوتا بہت ضرور ہوتا میں نے فیس ماسک پر اپلائی کیا اور اس سے فرق پڑا ہے اس لئے میں آپ سے یہ شیئر کر رہا ہوں اکوی من ہماریل کا تیل ب 거kovے ہیں اکوی،و شاہد جس اس میں مکس کر گئی یونو محمد مزیر کیا ہماریل kam root اور جہاں جہاں پہ بھی آپ کی پیچز ہیں مطلب اپر لپ والی سائیڈ پہ ہمارے پیچز ہوتے ہیں لپس کے گرچ ہوتے ہیں پیچز کے نوتی ہے ماتھا ہمارے ڈیفرنٹ فور ایڈ ہمارے ڈیفرنٹ نظر آ رہا ہوتا ہے آنکھوں کے نیچے ہلکے ہیں ادھر اپلائے کریں اس کو ہم لوگوں نے یہ اچھے طریقے سے مکس کر لینا ٹھیک ہے ہم لوگوں نے اس کو مکس کر لیا مکس کرنے کے بعد اس کو پانچ منٹ کے لیے لگا دیں ہلکا سا تھرٹی سیکنڈ کا مساج کریں اس کے بعد اس کو اپلائے کریں پانچ منٹ سے زیادہ نہیں کیجئے کیونکہ اس میں مرپس لیمون ہے لیمون جو ہوتا ہے ہمارے پاس بہت زیادہ دیر کے لیے اگر رکھ دیں تو ہمارے سکن کو نقصان بھی دے سکتا ہے ایڈیٹیٹ کرتا ہے یہ ہمارے پاس بسٹ فیش شائنر بھی بناتا ہے کیونکہ لیمون اور ہنی مل کے بسٹ فیش شائنر بناتے ہیں تو ہمارے پاس اپلائے کر دیں گے اپنے ایڈیٹ پر جہاں 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 کالے سرکل ہیں ڈارڈ سرکلز یا سپورٹس وغیرہ تو اپلائے کر دیں تو اس کو پانچ منٹ کے لیے رکھنا ہے پانچ منٹ کے بعد آپ اس کو نیم گرم پانی سے اپنا فیس واش کر لیں اچھی طرح یاد رہے کوئی بھی ٹوٹ کا ازمائیں گے تو پہلے اپنا فیس کلین کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو ساف کرنا ہے اچھے طریقے سے اپلائے کرنا ہے اور اس کو اتارنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکن کتنی ریفریشت اور کتنا گلو آتا اور کتنی چمکتی ہے اور اپلائے کریں ویک میں دو دفعہ ٹھیک رہے گا دو دفعہ کیوں کہ لیمون ہے تو لیمون زیادہ اپلائے نہیں کرنا چاہیے سمٹیمی سکن کو بہت زیادہ یوز ایکسٹرا یوز جوتا ہے اس کا ایڈنسیف ایفیکٹ کر دیتا ہے ہمارے سکن کو تو اس کو آپ ہفتے میں دو دفعہ اپلائے کریں اپلائے کرنے کے بعد اس کا رزلٹ دیکھیں کچھ ہی ویکس میں آپ کو اس کا رزلٹ پر چل جائے گا تو میری ویڈیوز کو ضرور لائک کیجئے گا اگر آپ کو میری ساری ویڈیوز پسند نہیں ہیں تو ان کو لائک کرنا کمنٹ باکس میں اپنا فیڈبیک مست دینا اور تھینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ